فیرون خیفری کون تھا جس نے اپنے دوری حکومت میں اتنے بڑے سٹرکچر تک گریڈ اسفینز کی تعمیر کروائی اور کیوں اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں لگایا جاسا کا کہ گریڈ اسفینز کی تعمیر کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی اور اس مجسمے کو کتنے عرصے میں تعمیر کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گریڈ اسفینز کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں بتاؤں گا تو میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے سو لیٹس ٹارڈ دہ گریڈ اسفینز مصر کے شہر گیزہ میں واقعی ایک عظیم ترین اسٹیچو ہے اس اسٹیچو کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مصر انسان کا اور جسم شیر کا ہے گریڈ اسفینز کی تعمیر ابھی تک ایک میسٹری ہے کیونکہ اس کی تعمیر سے متعلق کو تحرین ریکارڈ موجود نہیں ہے تاہم آساری قدیمہ کے شواہد اور دیگر ذرائع کی بنیاد پر اسکولرس نے اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کافی حد تک پتہ لگایا ہے اسکولر کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجسمہ چونے کے ایک بڑے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا جس کا وزن تقریباً دس ہزار ٹن تھا مجسمی کے لئے استعمال ہونے والا چونے کا پتھر ایک خاص قسم کا تھا جسے مقدم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سیڈیمنٹری روگ نرم ہوتے ہیں اور تراشنے میں بہت آسان بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان پتھر کو کافی آسانی سے تراشا جا سکتا ہے مجسمہ بنانے کیلئے چونے کے پتھر کو چھینی ہتوری اور دیگر آزاروں کا استعمال کرتے ہوئے تراشا گیا تھا اسکولر نے اس بات کی بھی وضاحت کیے کہ اسکولرس کو تعمیر کرتے وقت مزدوروں نے تام بیعک آسی کے آزار استعمال کیے ہوں گے کیونکہ اس وقت تک مصر میں لوہی کی کھوج نہیں ہوئی تھی اس فنس کو تراشنے کا عمل بہت تبیر اور مشکل تھا اس کے لیے ہنرمند کاریگروں اور مزدوروں کی ایک ٹیم ترکار تھی اس ریکمارمنٹ کو پورا کنمی کے لیے اس وقت مصر میں سب سے زیادہ ہنرمند مزدوروں کی ایک ٹیم بلائے گئی جنہوں نے دن رات محنت کر کے گریڈ اسفنس کی تعمیر مکمل کی یہ بات اب تک معلوم نہیں کیا جا سکا کہ گریڈ اسفنس کو تراشنے میں کتنا وقت لگا تھا لیکن اسکالر کے اندازے کے مطابق اسے تراشنے میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا گریڈ اسفنس کی تعمیر 2494 اور 2520 قبل مسیح کے درمیان ہوئی تھی اور اسے قدی مصر کے ایک فیرون کھیفرے نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا کھیفرے ایک قدی مصری فیرون تھا اس نے 28 سال مصر پر حکومت کی اپنے دور حکومت کے دوران کھیفرے نے کئی ادگار اسٹرچر کی تعمیر کروایا جس میں گیزہ کا دوسرا سب سے بڑا پیرامیڈ بھی شامل ہے جسے پیرامیڈ آف کھیفرے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پیرامیڈ 136 میٹر اوچھا ہے کھیفرے نے پیرامیڈ کے علاوہ گریڈ اسفنس کی تعمیر کا کام بھی سر انجام دیا جو کہ گیزہ میں پیرامیڈ کے قریب کھڑا ایک بلند و بالا اسٹیلچو ہے کھیفرے کے دور میں کئی دیگر قابل زکر کامیابیوں کی نشاندہ ہی بھی کی گئی ہیں اس نے مصر کے تجارتی نیٹورک کو بڑھانے کے لیے اپنے وائرز فیرون خوفو کی کوششوں کو جاری رکھا خاص طور پر بحریہ احمر کے علاقے کے ساتھ اس نے پورے ملک میں کئی یادگار ٹیمپلز تعمیر کی ہیں اس کی موت کے بعد کھیفرے کا جانشین اس کا بیٹا مینک کورے بنا جس نے گیزہ میں اپنا ایک پیرامیڈ بھی تعمیر کروایا جسے پیرامیڈ آف مینکورے کے نام سے جانا جاتا ہے جیرے ٹیس فنز کو بنانے کا مقصد ابھی تک صحیح سے واضح نہ ہو سکا اس بات پر ماہرین کی مختلف قسم کی رائے موجود ہیں کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس ٹیچو فیرون کی طاقت اور حکمت کی نمائندگی کے طور پر بنایا گیا تھا جبکہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اسے گیزہ کے پیرامیڈز اور ٹیمپلز کی حفاظت کیلئے تعمیر کیا گیا نئی دور حکومت میں ایک ہزار ستر اور پندرہ سو پچاس قبل مسیح کے دوران پھر آن تھٹموس فور نے اس مجسمی کو بحال کیا اور اس کے سامنے کے دونوں پنجوں کے درمیان ایک اس کیل کے بلوک کو رکھ دیا جس میں تھٹموس فور کے ایک خواب کا ذکر تھا خواب میں تھٹموس فور نے یہ دیکھا کہ اسفنس نے اس سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اس کے اس ٹیچو کے ارگیڈز سے ریت کو ساف کر دے گا تو اسفنسوں سے مصر کا نایا بادشاہ بنا دے گا لہذا تھٹموس فور نے بلکل ایسا ہی کیا اس نے اسفنس کو دوبارہ سے بحال کیا اور اس کے ارگیز سے ریت کو ساف کروا دی اس کے بعد اس نے اپنے اس خواب کو ایک اس کیل کے بلوک پر تحریر کیا اور اسفنس کے دونوں پنجوں کے درمیان دکھ دیا تاکہ اسفنس کو سیم مصر کا نایا بادشاہ بنا دے تاہم ایسا تو نہ ہو سکا لیکن نینٹیم سینچری میں گریڈ اسفنس کو اس کی گردن تک ریت میں دفن کر دیا گیا تھا اور ٹونٹی سیچری تک اس کی مکمل خدای نہ ہو سکی انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نوے کے دوران گریڈ اسفنس کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک ہی اپنے اسی حالت میں موجود ہے گریڈ اسفنس مصر کے سب سے زیادہ ہسٹوریکل پلیسز میں سے ایک ہے اس کو برانے کا صحیح اور اصل مقصد ابھی تک ایک مصری ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گریڈ اسفنس قدیم مصر کے تحضیب کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے اور یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور وڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے شکریہ